ہلو پرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایدی آپ کی گائے بہنس ہیں اس کو گرب ٹھہرانے کے لیے آپ ان دو انجیکشنوں کا پریوگ تو آپ کو کروانا ہی ہوگا ایدی آپ کی گائے بہنس گرب نہیں ٹھہرہی ہیں دو انجیکشن کون سے آتے ہیں ان کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بتا جائے گا رہی بات ایدی آپ کی گائے بہنس گرب کیوں نہیں ٹھہرہی ہیں آپ کو ان کو سپورٹ تھریپی طور پر کیا دینا چاہیے اور کس طرح کے سمٹمز یا ڈیچارج ہی دی آپ کی گائے بہنس میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس استطیع میں آپ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ کروا کر کے آپ اپنے گائے بہنس کو گرب ٹھہرا سکتے ہیں بہت سے اس طرح کے جو پسپالک ہیں ان کی گائے بہنس کے اندر سب سے زیادہ دکھت اب کی بار دیکھنے کو ملی کہ گائے بہنس ہماری گرب نہیں ٹھہر رہی ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں ہم نے کئی طرح کا جو ٹریٹمنٹ کروا لیا اور کئی بر ہم نے اس کی جو اے آئی ویڈ نیچرل کروا لیا ہے پھر بھی ہماری گائے بہنس کیوں نہیں گرب ٹھہر رہی ہیں اس کا کیا قارن ہے اور اس کا علاج بھی کیا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل سے آپ کو مل جائے گا رہی بات ان دو انجیکشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا پھیل دے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آدھی اہدوری جان کر دینا اوچیت نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ میں دو انجیکشن بتا دوں گا تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ساتھ میں کرنا بھی کیا ہے دیکھو سب سے پہلے اید آپ کے گاہ بینس گرب نہیں ٹھہر رہی ہے تو آپ کو پہلے مین پوئنٹ ہیں ان باتوں پر آپ کو دیان رکھنا ہوگا جو سٹیپ آئی سٹیپ آپ کو کرنا ہوگا پہلے تو آپ اپنے پسوں کی ایدی جن پسوں کی ایدی ڈیورمنگ نہیں ہوئی ہے تو انہیں آپ پروپر ڈیورمنگ کرانی ہوگی ایدی بھول ونس بہت اس طرح کے پسوں پالک ہیں کھئی بروڑ ڈیورمنگ کرنا بھول جاتے ہیں اور پھر ان کے گاہ بینس گرب نہیں ٹھہر پاتے ہیں تو ایک مین کارن ڈیورمنگ پیٹ کے کیڑے ماننے کی دوا آپ اپنے پسوں کو ضرور دینا ہے اس بات کا آپ کو ضرور دیان میں رکھنا ہے انہی تھا ایدی میں آپ کو دو انجیکشن بتاؤں گا تو ان کا اویسا نہیں ہے کہ ان دو انجیکشن سے آپ کے پسوں نہیں مل پائے گا سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ اپنے پسوں کو مینرلز ڈیپسنسی بلکل بھی نہ ہونے دیں مینرلز کے لیے آپ کو بہت اس طرح کی جو ٹیبلیٹ آتی ہیں ان کا پریوگ آپ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں بہت اس طرح کی ٹیبلیٹ آتی ہیں جن کے اندر ٹریس منرلز ہیں چلیٹڈ ہیں بہت اس طرح کی بولس ایدی آپ کے پسوں گرب نہیں ٹھہر رہے جس میں آپ آپ کونٹر سی بولس لے سکتے ہیں سلیٹے جس پرکار سے آپ نے میں نے بتائی آئی گری منائی کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں توٹا ویٹ کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں بہت اس طرح کی بوہی من کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں یا لکویڈ آتا ہے اس کا بھی آپ پریوگ کروا سکتے ہیں بوہی من جیلگا گوہی ان کے بارے میرے چنر میں بہت شاہد پر بھی western جیلگ wonderful ش Financial یا اس سے پہلے بھی یہ دیا آپ اپنے پرسوں کو جو ہیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس استطحیق میں بھی آپ اپنے پرسوں کو پہلے ہی منرلز کی ٹیپلے جس کے اندر کوپر کوبارڈ جنگ آئرین مینگنیشیم کرومیم اس طرح کے منرلز ہونے چاہیے جو کی پریامت ماترہ میں ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہ دیا آپ کوئی منرل مکسر یہ دیا آپ دے رہے ہیں اس استطحیق میں منرل مکسر تو آپ کو لمبے سمیت تک دیتا رہنا پڑے گا تب تک آپ کے پرسوں میں اس طرح کی منرلز کی ڈیپسنسی دور ہوگی رہی بات یہ دی آپ کے پرسوں میں اس طرح کی دکت ہے گرب نہیں ٹھہر ہے تو اس استطحیق میں آپ کو والس کا پریوک کرنا ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہت سے اس طرح کی جو منرلز کی کوالیٹی ہے وہ زیادہ ماترہ میں منرلز جو پاورڈر آتے ہیں ان سے زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ کو زلدی رجی لینا ہے تو آپ کو بالس کا ہی پریوک کرنا ہوگا بالس میں نے آپ کو اچھے براند کی کوئسی بھی لے سکتے ہیں آپ کو دی Requ Size میں رکھنا لے رہنا ہوا کہ آپ کی پسوں میں ڈسچارج کیسا دے رہا ہے ایڈی ڈسچارج ہے یا آپ کے پسو میں انفیکشن تو نہیں ہے ویجائنل انفیکشن ہے تو آپ کو ویجائنل انفیکشن کی دواغوں کا پریوک کرنا ہوگا ان کی سپائی کروانی ہوگی ایڈی کسی طرح کا کوئی بھی انفیکشن آپ کے پسو میں نہیں ہے اچھا ڈسچارج دے رہا ہے پھر بھی ایڈی آپ کا پسو ریپیٹ نہیں ریپیٹ ہو رہا ہے گرب نہیں ٹھہرہا ہے تو اس استطیع میں آپ کو جو میں نے باتیں بتائیں یہ تو آپ کو دینی دینی ہے رہی بات ایڈی آپ کے پسو میں ڈسچارج کے ساتھ کسی طرح کا مٹمیلہ نہیں آرہا ہے اور ایڈی آپ کا پسو لمبے سمیت تک جو ڈسچارج ہے وہ نہیں دے رہا ہے دو سے تین دن ایڈی آپ کا پسو ڈسچارج دیتا ہے اس کے بعد میں آپ کے پسو میں اویلیشن کی پرگریہ آپ کو لگ رہا ہے یہ ہو رہی ہے یا ایڈی آپ کے پسو میں جس طرح سے لمبے سمیت تک ڈسچارج دے رہا ہے تو اس استطیع میں بھی آپ کو بہتر گھنٹے میں کے انترال میں یا تین دن بعد میں آپ کو ہارمون کا انجیکشن اس پسو کو ضرور لگوانا ہے جو یہ انجیکشن بتا رہا ہوں آپ کے پسو میں کسی بھی طرح کی کوئی دیکھت نہیں ہے تو بھی آپ اس انجیکشن کا پریوک کروا سکتے ہیں جس پرکار سے بوسریلن سالٹ کا انجیکشن آتا ہے اسوڑ ہے اسی طرح سے گائی ناریس آتا ہے ریسیپٹال آتا ہے جس کے اندر سالٹ آتا ہے یہ تو آپ اس انجیکشن کا پریوک اڈائی ایمیل اڈائی ایمیل سے آپ کو زیادہ پریوک نہیں کروانا ہے اس اڈائی ایمیل انجیکشن کا پریوک آپ کو ای آئی وی نیچرول سے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے کروانا ہے دیکھو اس انجیکشن کا پریوک اس لئے کروانا ہے کیونکہ بہت اس طرح کی جو پسو ہوتے ہیں ان میں جب آپ کوئی بھی ای آئی وی نیچرول کرواتے ہیں اس میں آپ کے پسو میں جو اویلیشن کی پرکریہ ہے وہ آگیا پیچھے ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا پسو گرب نہیں ٹھہر پاتا ہے تو آپ یہ انجیکشن پہلے لگوالیں اس کے بعد میں آپ سیمن اسٹرہ لگوالیں تاکہ آپ کے پسو میں جب سیمن جائے گا اور یہ بات اویلیشن کی پرکریہ ہوگی تو دونوں کا سمیں آپ کے پسو میں مل جائے گا اور رہی بات آپ کے پسو میں جیدہ تر جو گرب نہیں ٹھہرنے کے چانس ہوتے ہیں پسو میں وہ ہے اویلیشن کا دیری سے نکلنا یا پہلے ہی نکل کے چلے جانا تو اس استطیق میں آپ اس انجیکشن کا پریوگ پسو میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ دی آپ اپنے پسو کو گرب ٹھہرانا ہے جو پسو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں گرب نہیں ٹھہریں تو آپ کے پاس نزدیک ویٹی نیرین ہے تو بوسیرلن سالٹ کے انجیکشن کا پریوگ اڈھائی ایم ایل آپ ضرور اپنے پسو میں کروا لیں یہ دی بیٹری جل لینا ہے یہ دی آپ نے اس انجیکشن کا پریوگ کروا لیا پھر کیا ہوتا ہے کئی بھر پسو میں جس پرکار سے ہارمون کے پرکریہ اسٹروجن ہے پروجسٹرون ہارمون ہے اس کا ایدی اتار چڑھا ایدی آپ کے پسو میں رہتا ہے ہیٹ کے سمیں اسٹروجن کا پرواہ بڑھ جاتا ہے تو اس استطیق میں کیا کرنا ہے کہ آپ کے پسو میں پانچ سے چھ دن یہ دی ای ای وی نیچرول کرانے کے پانچ سے چھ دن بعد آپ کو پروجسٹرون انجیکشن ہائیڈروکسی پروجسٹرون جس پرکار سے دیورا پروجن انجیکشن جیسے آپ نے آج ای ای کروا لیا یا نیچرول کروا لیا اس کے پانچ یا چھٹوے دن آپ کو یہ انجیکشن تین ایم ایل انٹرامسکل یہ انجیکشن بھی ہو جارہا ضروری ہے کئی بھر کیا ہوتا ہے پسو میں ہارمون کا چڑاو اب ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پسو میں کئی بر تو کیا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پسو ٹھہر تو گیا تھا پھر ریپیٹ ہو گیا تو اس کے بچاؤ کے لیے ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے دورا پروجن انجیکشن آپ کو ساتھ بھی نہیں لگانا ہے ساتھ میں لگائیں گے تو چانس نہیں رہیں گے آپ کو پانچوے سے چھٹے دن آپ کو اس انجیکشن کا پریوج اپنے ویٹینی رن ہیں ان سے جرور لگوالے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پسو میں گرب ٹھہرنے کے چانس سب سے زیادہ بنے رہتے ہیں اور آپ کے پسو میں ریپیٹ ہونے کے چانس بھی بہت کم رہتے ہیں یہ دیا آپ کے پسو میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی انفیکشن یا کسی بھی طرح کی جو منرلز ڈیپسنسی پسو میں نہیں ہے تو آپ کے پسو میں اس طرح کی دو انجیکشن سے آپ کے پسو گرب ٹھہر جاتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو جو منرل سبولس ہیں وہ بھی آپ چاہیے سٹارٹ رکھ سکتے ہیں یہی بھی نیچلو کرانے کے بعد میں پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہی نیچلو کرانے کے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس انجیکشن کا پریوک کروا سکتے ہیں بہت ہی سیمپل یہ پرکریہ ہے یہ دی آپ اپنے پرسلو میں سیمپل طریقے سے کروائیں گے تو آپ کے پرسلو گرب ٹھینڈنے کے چانس زیادہ ہوں گے اور یہ دیکھت ہو جاتی ہے بہت طرح کی انپیکشن ہے بہت اس طرح کی دیکھت ہے تو میری چینلو پر ویڈیو بھی نہیں بھی کہ یہ نیچلو گربادان کے ساتھ کونسے انجیکشن لگیں ان طرح کا بھی پریوک کرسکتے ہیں ویڈیو جتا ہوں سکتے ہیں پسلو پالا ویٹنسٹینٹ ہے ان کے ساتھ شکریشت سے ویڈیو دکھتے ہیں تھانکس ڈھنیوہ